اسلام علیکم فرنڈز سہری کا ٹائم ہو چکے ہیں اور آج ماشاءاللہ 29 روز ہے اور میں اب سہری کی تیاری کر رہی ہوں یہاں پر میں اپنی کار رہی ہوں آٹا اور سالن وغیرہ میں سب کچھ نکال کے رکھ رہی ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میں اور میرے ہزبن جلدی کر لیتے ہیں سہری کیونکہ ہم لوگوں نے افتاری میں کچھ نہیں اتنا خاص کھایا ہوتا تو پھر ہم لوگوں کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو اس وجہ سے میں جلدی بنا لیتی ہوں سہری اور آج ہم لوگوں کا دل چاہ رہا تھا کہ اوملیٹ بھی ساتھ میں بنائیں وہ میں نے گرین آنین رکھے ہوئے تھے کٹ کر کے وہ ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا ایک مرچ ڈالتی ہوں اور باقی وہ ڈالتی ہوں تو بنا لیتی ہوں کافی مزیدار اوملیٹ بن جاتا ہے تو بس آج سارا دن میں بہت زیادہ کام کرتی رہی ہوں کافی تھگ چکی میں ہوں اتنی ہمت بھی نہیں آ رہی تھی تو بس جیسے جیسے میں نے کر کے دوڑا بہت کام کیا ہے تو بس یہ سہری بھی بہت مشکل سے میں بنا رہی ہوں اسے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا خیر منشاءاللہ آخری ایک یا دو روزے رہ چکے ہیں کوئی پتہ نہیں کہ کل عید ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو بس ابھی اپنی یہاں پہ سہری کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد سہری کرنے کے بعد جو بھی روٹین ہوگی وہ شیئر کریں گے اور یہاں پر میں نے اوملیٹ میں نمک کٹیوی لال مرچ اور پسیوی لال مرچ تھوڑا تھوڑی سی ہلکی سی اجوائن اور تھوڑا سب الکل تھوڑا سا چھٹکی برابر جانا میں نے گرم مسالہ ڈال کی اس کو اچھے سے میں نے پھینٹ کر رکھ لیا سائٹ پہ اور کافی مزے دار یہ اوملیٹ بنا تھا اور کافی زیادہ مزا آیا اس کو کھانے کا میرے حضبن کا بیار دل چاہ رہا تھا اوملیٹ کھانے کو تو میں نے سوچا کہ چلے آج بنائی لیتے ہیں اور ساتھ پہ میں نے پھر ساری چیزیں کٹھی کر کے رکھ لی تھی سالن کو بھی میں نے گرم کرنے کے لیے نکالنے کے لیے بھی رکھنا ہے اور میں نے سوچا کہ پہلے یہ جو مین مین چیزیں اس کو کمپلیٹ کر لوں تاکہ پھر آرام سے روٹے بنے گی اور ساتھ ساتھ میں دے دوں گی کیونکہ ان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے بول ہے کہ آپ بناتی جاؤ اور مجھے ساتھ ساتھ دیتی جاؤ تو بس پرینڈز آپ کو دکھا دیا میں نے جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں ماشاءاللہ اب پتہ نہیں نیکس ٹائم زنگی کتنی بچی ہے رمضان آگے رکھنا بھی ہے رمضان کے روزے رکھ سکیں اور اللہ پاک اس کا عجر بھی ہم لوگوں کو عطا فرمائے آمین سو مامین اور جتنے بھی ہم لوگوں نے روزے رکھے ہیں اور جتنی بھی عبادت کی ہے اللہ تعالیٰ بس ہمارے روزے بھی قبول کرے اور ہماری عبادت کو بھی قبول کرے اور اللہ پاک ہمارے سب زگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی نیک بنائے صحت اندرستی عطا فرمائے اور ان کے جو پاپیں ان کو بھی صحت اندرستی عطا فرمائے پاکی ہے اوملٹ بھی میرا بن چکا ہے اور ہم کی پاپا کو روٹی تو میں نے بنا کے دیئی دیا تو اب میں اوملٹ دینے جا رہی ہوں ان کو اندر تو میری بس روٹی بچی تھی اب میں نے وہ بھی بنا لیا تو اب میں سہری کرتی ہوں اور اس کے بعد ملتی ہوں آپ سے اور فرینڈ سہری ہو چکی ہے میری اور آج ماشاءاللہ 29 روز ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ آج لاسٹ روزہ اور ہوسٹ بھی سکتا ہے کہ کل بھی روزہ ہو ابھی کچھ بھی پتہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاکستانوالوں کا کچھ بھی روزہ نہیں ہوتا وہ کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں اور بہت تھوڑا سا دل کو کچھ ہو رہا ہے لیکن چلیں کوئی بات نہیں انشاءاللہ اللہ تعالی زندگی دے گا تو اگلے سال ضرور پھر سے روزے رکھیں گے اور پھر سے اتنی اچھے اچھے روٹینز بغیر آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے اور اب فارغ ہوگی میں ابھی میں نے میڈیسن گھانی ہے اور میڈیسن گھانے کے بعد میں بیٹھ کروں گی نماز پڑھوں گی پھر نماز پڑھنے کے بعد میں سو جاؤں گی کیونکہ میں ساری رات سے چاہ گئی میں سوئے بھی نہیں ہوں ابھی ارحم سویا ہوئے میں نے اس کو بھی دودھ پلا دیا تھا سوئے کو کیونکہ وہ جب پھل رہا تھا تو پھر مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس نے اٹھ جانا ہے تو میں اس لیے اس کو دودھ پلا دیتی تو چلی 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 ساتھ ساتھی ابھی وہ سوئے رہا ہے تو تھوڑا سا میں نے لے چاہتی کیونکہ میں نے صبح سے بہت زیادہ کام کیا بہت زیادہ اور میں نے آپ کے ساتھ ابھی اتنی زیادہ روٹین بھی آج سارا دن کی شیئر نہیں کی اور جو بھی تھا تھوڑا بہت میں نے آپ کو دکھایا ہے اور اگر پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو ویڈیو پلائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں تو چلی اب ملیں گے صبح اور باقی جو بھی روٹین ہوگی صبح کی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جو بھی تیاری ہوگی ایٹ کے لیے بھی وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلی ملتے ہیں صبح اللہ حافظ سو فرینڈز افتاری تو میں نے کچھ اتنی خاص بنائی بھی نہیں تھی اور اس لئے میں نے آج کچھ روٹین دکھائی بھی نہیں آپ کو آج بس تھکاوٹ والا سارا دن گزریا کچھ بھی نہیں کرنے کو دل چاہنا تو آج صدرہ نے تھوڑا بہت بنا لیا تھا جو کچھ بھی بنانا تھا تو میں نے کچھ بھی نہیں بنائی تو اس لئے میں نے پھر آپ کو کچھ دکھایا بھی نہیں تو اب بس بھوک لگی ہوئی تھی سب کو اور دل چاہ رہا تھا کہ پیٹی بنا کے کھائیں برگر بند میرے ہزبنڈ لے آئے تھے تو میں اب یہاں پر برگر تیار کر رہی ہوں ہم گے وے تھے امپوریم وہاں سے ہم لے کر آئے تھے یہ چکن پیٹی کیننز کی تو آپ کو پتہ ہے گھر پہ مزیدار بن جاتے ہیں ہوتے تو یہ بھی فروزن ہی ہے لیکن یہ ہے کہ گھر پہ بندار آم سکون سے بنا لیتا ہے جب دل چاہا بنا لیا باہر ویسے بھی ایک تو پتہ نہیں ہوتا کیسے بناتے ہیں کس طریقے سے بناتے ہیں اور تسلی بھی نہیں ہوتی اور اتنے پیسے بھی لے لیتے ہیں تو بس میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں گھر پہ ہی لاکے رکھ لیتی ہوں آگے اید بھی آ رہی ہے کوئی نہ کوئی آئی جاتا ہے تو بندہ چلو کسی کو بنا کے کھلائی دیتا ہے اور بس اب ہم لوگ نے سوچا کہ پہلے ہم خود ٹرائے کر لیں اور اب یقین مانے بہت ہی مزیدار سے برگر بنے تھے یہ ابھی میں وائز آور کر رہی ہوں ابھی بھی ہمت نہیں آ رہی بات کرنے کی بولنے کی لیکن پھر بھی اپنا کام تو پورا کرنا ہی ہوتا ہے اور یہاں پر بس میرے برگر بھی آلموسٹ ریڈی ہونے ہی والے ہیں اور یہ میرے پاس چیز کے سلائس ہیں یہ روابی کے سلائس ہیں چیز سلائس اور یہ بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی ٹیسٹی ہیں یہ تو میں نے ایک ایک سلائس یہ لگا دیا تھا ایک میری نانت کے لئے میں نے برگر بنایا تھا اس کے اندر نہیں لگایا تھا کیونکہ اس کو نہیں پسند نہ اتنی اس کو مائے پسند ہے اور نہ ہی اس کو اتنی چیز وغیرہ پسند ہے تو اس کے لئے میں نے نہیں لگایا تھا تو بس ہم دینوں نے کھانا تھا تو میں نے بنا کے پھر سب کو دے دیا اور ارحم صاحب میرے پیچھے پیچھے تھے کہ ماما آج بگڑ بگڑ کھانا ہے میں نے اس نے مجھے کافی تنگ کیا تو خیر میں نے بنا بنو کہ پہلے ارحم کے پاپا کو میں دیکھ کر آئی کیونکہ ان کو تو بہت زیادہ بوک لگی ہوئی تھی اور بنوائے بھی سپیشل انہوں نے نہیں تھے تو سب سے پہلے میں ان کو جا کر دیکھ کر آتی ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے میں باقیوں کو دیتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ کیا ہے اور ہم نے کیا کھانا ہے برگر کھانا ہے برگر کھانا ہے اور ہم کو بھوپی چاہیے ہو 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 میرے کاغلے بگڑ کھانا ہے کھانا کھانا ہوتا کوئی نہیں ہے بس نام اس کو سارے آتے ہیں بوٹل نہیں پینی بوٹل نہیں پینی برگر کھانا بس گائش ہاں وہ بابا کے لیے ڈالنے لگی ہوں آپ کو نہیں دینی اتنی دیر سے تم نے شور ڈالا برگر 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 چلو کھاؤ اس کو پکڑو کھاؤ ایسے نہیں ایسے پکڑتے ہیں دونوں ہینڈک کے ساتھ پکڑو دونوں ہینڈکس آؤ بائٹ کرو ایسے بائٹ کرو بائٹ کرو گندہ بیبی اتنی دیس اس نے شور ڈالا چاہیے تھا ماما بببے 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 اس کو اپنا برگر نینا بھولنا آتا تو کہہ رہا تھا بببے 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 یہ بڑا گندہ ہے موسیقی 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 موسیقی